میرے ساتھ جوڑ جبردستی کرنے لگے پھر اس کے بعد میرے پیٹ میں بچہ تھا لیکن پھر بھی اس کو یہ معلوم تھا لیکن وہ جبرن میرے ساتھ کرنے لگا اور گرا دیا میرے بیک پر مار کر کے مجھے پیٹ کے بل زمین میں گرا دیا یوں تو مدرسوں کو اچھی تعلیم اور اچھی تربیت دینے کے لیے بنایا گیا ہے لیکن بدلتے وقت کے ساتھ مدرسے اور وہاں پڑھانے والے شکشک بھی سوالوں کے گھیر میں آ رہے ہیں ہم آپ کو کچھ بھی دکھائیں یا بتائیں اس سے پہلے خون سے لکھے اس پتر کو دیکھ لیجئے ہم آپ کو آگے بتائیں گے کہ آخر یہ پتر ہم کیوں دکھا رہے ہیں درسل یہ پورا ماملہ پردھان منتری نریندر موڈی کے سنسدی ایک شیطر واراناسی کا ہے جہاں ایک مدرسہ پرابندک پر نوکری کے نام پر پندرہ لاکھ روپے یا شاریرک سمبند بنانے کا دباب کیا جا رہا تھا یہ پورا ماملہ واراناسی کے جید پورا تھانک شیطر کے مدرسہ دائراتل اسلا چراغے علوم کا ہے جہاں پیڑ تھا شہیدہ بی بی کا آروپ ہے کہ پچھلے سولہ سال سے وہ اس مدرسے میں آدھنک ادھیاپکہ کے روپ میں کاری رہت ہیں لیکن جب مدرسے میں پرمننٹ نوکری کی بات آئی تو مدرسے میں پرمننٹ نوکری پانی کے لیے پرابندک رزوان احمد نے پندرہ لاکھ روپے کی ڈیمانٹ کی اور پرابندک رزوان نے اپنے چپراسی بلال احمد کو شہیدہ بی بی کے گھر ناٹی املی بھیج کر ان سے دو لاکھ روپے منگوائے لیکن جب نوکری پرمننٹ لگانے کی باری آئی تو شہیدہ بی بی کو نوکری نہیں لگوائی وہی پچھلے سال دس فروری دوہزار بائیس کو آئی پرمننٹ سیٹ میں چپراسی بلال احمد کو پرمننٹ ٹیچر نیوک کر دیا گیا لیکن شہیدہ بی بی اور شگفتہ افروز سے دو دو لاکھ لینے کے باوجود بھی ان کا پرمننٹ نہیں کیا گیا بلکہ ان سے تیرہ لاکھ روپے اور مانگ لیے گئے لیکن جب پیڑتا شہیدہ بی بی نے پیسے دینے سے عرصہ مرتتہ دکھائی تو کہا کہ ہم غریب ہیں اور اتنا پیسہ کہا سے دے پائیں گے تو مدرسہ پرابندک رزوان احمد نے شہیدہ بی بی سے شادر ایک سمبند بنانے کو کہا جس پر شہیدہ بی بی نے کہا کہ سر آپ میرے باپ کے سمان ہیں آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں اور میں پریگنٹ ہوں اتنا کہنے کے بعد پرابندک رزوان احمد نے اس محلہ کے ساتھ بتتمیزی کرنے لگا اور اسے زمین پر گرا کر اس کے ساتھ زبردستی کرنے لگا شہیدہ بی بی کی چیخ پکار سن کر باہر کھڑی شگفتہ افروز نے اندر جا کر کسی طریقے سے بچانے کی کوشش کی اتنے میں پرابندک رزوان احمد شگفتہ افروز کے ساتھ بھی زبردستی کرنے لگا کسی طریقے سے وہاں سے بچ کر شہیدہ بی بی نے تتکال مدر سے 112 نمبر پر کال کر کے پولس کو سوچنا دی جس کے بعد پولس موقع پر پہنچ گئی میں اس میں انٹرویو کے لیے انہوں نے مجھے بلائیا جب مجھے معلوم ہوا کہ سارے لوگوں کو وہ کال لیٹر بھیج چکے ہیں اور مجھے نہیں ملا کال لیٹر انٹرویو کے لیے اور اس سے پہلے میرے گھر پہ جو بلال نام کا ماشٹر ہے وہ بابو کا کام کرتا ہے وہ میرے گھر آ کے 14 جون کو 2 لاکھ روپیہ فائل بنانے کے نام پر میرے گھر سے لے کر گیا اس کے بعد میں اس کو کال کی تو پھر اس کے بعد وہ فون نہیں اٹھانے لگا پھر اس کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ 28 کو منیجر نے بتایا کہ انٹرویو وہاں ہے تو میرے گدی پر کام کرنے والے ایک بلال نام کے لڑکے کو اس نے بلائیا اور میں وہاں پہ گئی جب میں وہاں پہ گئی تو پہلے تو میں مطلب وہاں میرا دو برانچے ہیں مدرسے کا میں مدرسہ بوائیزولے میں گئی تو وہاں پہ کائمرہ ہوتا ہے ہم نے سوچا کہ وہاں پہ ہی انٹرویو ہوگا جب میں وہاں پہ گئی تو دیکھا کہ وہاں تو ایک دم سنناٹہ مچا ہوا ہے تالہ لگا ہوا ہے پھر جب میں وہاں سے میں نیسوا کی طرف آئی تو نیسوا میں آئی تو وہاں پہ منیجر تھے اور مجھے ایک روم میں لے کر گئے اور پھر جب میں انتوے کہیں کہ میں نے آپ کو دو لاکھ روپیہ دیئے ہیں تو وہ کہیں کہ دو لاکھ میں کہاں نیوکتی ہوگی تیرہ لاکھ اور دوگی تو کریں گے ورنہ اگر نہیں دے سکتی ہو تو میرے ساتھ شاریرک شمبند بنانے کے لیے انہوں نے کہا اس دوران شہیدہ بی بی کا آروپ ہے کہ اس کے پیٹ میں بچہ پل رہا تھا جسے مارپیٹ کے دوران میرے پیٹ میں اچانک درد ہونے لگا اور مارپیٹ کی وجہ سے ہی میرا بچہ ختم ہو گیا میرے ساتھ جور جبردستی کرنے لگے پھر اس کے بعد میرے پیٹ میں بچہ تھا لیکن پھر بھی اس کو یہ معلوم تھا لیکن وہ جبرن میرے ساتھ کرنے لگا اور گرا دیا میرے بیک پر مار کر کے مجھے پیٹ کے بل زمین میں گرا دیا اور میرا پچہ میرے پیٹ میں درد ہونے لگا پھر اس کے بعد چلانے لگے یہ واقعہ 28 28 جون کا ہے جو میرا مدرسہ اس دن بند ہو چکا تھا بکرہیت کی چھٹی ہو چکی تھی 27 کو مدرسہ گئے تھے پھر اس کے بعد 28 کو اس نے میرے ساتھ یہ سب کیا پھر اس کے بعد میری چلہ اس کے بعد شہیدہ بیوی نے اس بارے میں سمبندت تھانے پر بھی اس کی شکایت کے اور پولس کمیشنر کے یہاں بھی گئی لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی اس لیے اب وہ ستیدے سی ایم یوگے سے انصاف کی گوہار لگا رہی ہیں شہیدہ بیوی نے انصاف کے لیے خون سے پتر لکھا ہے خون سے پتر لکھ کر شہیدہ بیوی نے کہا کہ وہ چاہتی ہیں کہ ان کے ساتھ ہوئی اس گھٹنا کو لے کر مدرسے کے مینجر رضوان احمد کو سزا ملنی چاہیے اس کا تو یہاں تک آروپ ہے کی اس کے قرآن مجید اٹھوا کر بھی سوال پوچھا گیا تھا یہ یوگی کے راج میں ہمارے مکہ منتری جو ہیں ان کے راج میں قرآن مجید کے ذریعہ اگر ہم انصاف ملے تو ہم یہ تھانا کیوں جائیں ہم اپنی پنچہ آیت خود ہی کر سکتے ہیں ہمیں قرآن اٹھانا ہے تو ہم خود ہی اس پر یقین کر سکتے ہیں ہم اتھانے جانے کی کیا ضرورت ہے یہ ہم جائیں گے لگنا مانی ہے مکہ منتری جی کو اپنی ساری بات بتائیں گے اور انہی کو دیں گے اور میری اگر یہاں کوئی سنائی نہیں ہے میں ان کے پاس جاؤں گے اور میں وہاں جا کر کے اگر میری کوئی وہ نہیں ہے میں وہیں جا کر میں اپنی آت میں اتیا کرنے کا ویچار کر سکتے ہیں وہیں اب ماملہ میڈیا میں آنے کے بعد پورے ماملے میں وانان اسی کے جیت پور تھانے میں مدرسہ کے مینجر اور ادھیاپک کی خلاف ویبھن دھاراؤں میں مقدمہ درج کیا جا چکا ہے ابیوکت دوارہ وادنی کو نوکری دلانے کے نام پر دو لاکھ روپے لینا اور مانگنے پر چھڑ چھاڑ کرنا وامارپیٹ کرنا اس آسے کا پراؤتنا پتر وادنی دورہ پولیس اسٹیسن جیت پورا میں دیا گیا ہے جس میں سوزنگت دھاراؤں میں ابھیوکت پنجی کرت کر لیا گیا ہے بیوچرات میں کروا ہی کی جا رہی ہے پلالا پیڑتا ہاتھ میں خون سے لکھے پتر کو لے کر پردیش کے مکھیا سے انصاف کی گوہار لگا رہی ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ شقایت تو اتنے دنوں کے بعد درج ہوئی ہے اب گرفتاری کب تک ہو پاتی ہے پنجاب کیسری ٹی وی کے لیے واران اسی سے وپن مشرا کی رپورٹ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد